وَسَلَّمُ عَلَيْكَ آیا حَبِبَ اللَّهُ سَلَلَىٰهُ عَلَيْكَ آیا یا رسول اللہ وَسَلَّمُ عَلَيْكَ آیا حَبِبَ اللَّهُ مَحْبُوب کی مَحْبُوب کی مَحْبِل کو مَحْبُوب سجاتے ہیں مَحْبُوب کی مَحْبِل کو مَحْبُوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بناتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بناتے ہیں جنے کا اپری دنیا میں کوئی بھی نہ ہو والی جنے کا اپری دنیا میں کوئی بھی نہ ہو والی انہیں کو بھی میرے آقا چینے سے لگاتے ہیں انہیں کو بھی میرے آقا چینے سے لگاتے ہیں اور میں اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر چل توجھ کو مدینے میں سرکار بناتے ہیں 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 ماشاءاللہ مدینہ پاک مدینہ پاک گزکہ مدینہ پاک اب سعادت حاصل فرمائیں گے میں آپ کے رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمانے کی جناب محترم قادی محمد ریاض ماشاءاللہ درہ تکبیر درہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ عید بلاد نبی درمان علیہ عیدگاہ شریف آمی پاک ملے مرشنہ پاک اللہ خیر کری حابدیان اولاد دیکھا آمی بڑی محبت کے ساتھ فرمد پاک کا نظر آرہ پیش کر صلی اللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ بڑھ سلم علیہ عبیب اللہ شیخ سرادی شیخ سرادی رحمت اللہ اللہ بڑی بھوصورت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عزیز بڑی محبت بلغل اولاؤں بکمالی ایک کشفر دو جاؤں بکمالی بلغل اولاؤں بکمالی بلغل اولاؤں بکمالی کشفر دو جاؤں بکمالی حسنت جمیر اقصالی جسے چاہا دھر پہ بلا دیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا دھر پہ بلا دیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے پیسلے یہ بڑے کرم کے پیسلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ اولاؤں بکمال کشفر دو جاؤں بکمال حسنت جمیر خسال سلو علیہ بآلہ بلغ اولاؤں بکمال کشفر دو جاؤں بکمال حسنت جمیر خسال اولاؤں بکمال حسنت بکمال حسنت گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے بلغا الولام بے کمال ہی کشفت جا بے جمال ہی حسنت جبی اخصال ہی سلو علیہ و آلہی سلو علیہ و آمین بہت اچھا زندہ بات کاری صاحب زندہ بات بہت اچھا جنہ موکرم قاریم ماری آسان فید خوبصورت ناتفہ کے بعد دعوتی خطاب دیتا ہوں بطی بھیل سنت موکرم مقام مقرسی دیتا خضرت اللہ محافظ بشیر مصرح سارے پڑھو دلو جارے دبی اللہ 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 جارہ صلیہ آزمتا دبی جارہ صلیہ آزمتا دبی صدقہ بارمی شریف آہا اللہ جارہ نحمده و نسلید و نسلم على بسلو علیہ و کریم صل اللہ امعباد فاعوف اللہ علیہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اللہ ترفعو فصاق اللہ فصاق اللہ صدق اللہ صدق رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی 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 ہم اپنے تجھoon اپنے پیارے حبیب کریم ثقیب اخوات رجب المرجب شریف کی بھی بارہ تاریخ ہے اور مئیس کی بھی بارہ تاریخ ہے گویا کہ ہم آج دبل باری شریف منا رہے ہیں بے شک یا رسول اللہ یا حدیب اللہ اس ماہ مبارک کو ایک خاص نصبت تھا میرے آقا کریم علیہ السلام سے اور مولائک القائنات حرق مولا علی کر رہو اللہ تعالی فریحہم قریب سے قرآن مختص کے چند جولے میں نے دلاؤت کرنے کا شرف حاصل کیا عیدگاہ شریف کے پیغام کے طور پر دو باتیں عرض کرنے کی جسان کر رہا ہوں میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ واقعہ پر اگر غور کیا جائے اور عشق میں دوب کر اور عدب میں دوب کر اس کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات بلکل روزے روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں سارے کا سارا وہی پیغام ہے جو عیدگاہ شریف سے دیا جا رہا ہے حق کا سانی پا بے شک بات شاہدی حق کریم علیہ السلام کا عدب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام یہ ایک ہی پیغام ہے آستانہ علیہ اندازہ اور یہی پیغام محراج کی شک اللہ کے حکم سے یبریلِ امین نے کائنات والوں کو دیا یا ایوہ اللہین آمنو اے ایمان والوں لا ترفعو اسوا تکو فوقس ہوتے حق کریم علیہ السلام کی آواز سے اپنی آوازوں کو بست رکھنا ہے عدب کا خیال رکھنا بھی عدبی نہ ہو جائے احترام میں کوئی فرق نہ پڑے اگر ایسا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہوا تو پھر پھر منظر کیا ہوگا جب نامہ اعمال کھولا جائے گا بھلے نمازیں ہوں گی ساری زندگی نمازوں میں گزر گئی ساری زندگی چلوں میں گزر گئی ساری زندگی تبلیغ کرتے ہوئے گزر گئی ساری زندگی پڑھتے پڑھا کے گزر گئی لیکن آقا کریم علیہ السلام کی بھی عدبی کی وجہ سے کورا قابض بن جائے گا نہ نماز وہاں نظر آئے گی نہ وہاں نوضہ نظر آئے گا نہ وہاں زکاة نظر آئے گی نہ وہاں صدقہ و خیرات نظر آئے گا اس لیے خبردار اس پیغام کو مضبوطی سے پکڑو کہ کہیں آقا کریم علیہ السلام کے دربارِ عقدس کی بیعدمی بات مرینِ امین سرکار کی بارکہ ہمیں آتے ہیں اللہ کا پیغام لے کر حاضر ہوتے ہیں حضور سیدی خاجہ فخر الدین سیالی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے کچھ اپنے انداز میں بنا خلصورت نقشہ کھین جاؤ آپ فرماتے ہیں کہ باپ جبریل کے پہلوں میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا اپنی پلکوں سے درے حبیب پہ دستگر دینا ارے اونچی آواز ہوئی اندہبہ کا اعمال کو اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا اللہ کا پیغام لے کر سرکار کی بارگاہ میں جبریل حاضر ہے پیغام پوچھانا بھی ضروری ہے آقا کریم علیہ السلام دنام و آئینی و لا ینام و قلبی کی شانِ حقدس لے کر آرام فرما رہے ہیں سوچ میں پڑا سکتا کیا کیا جائے آواز نہیں لگا سکتا مقم نہیں ہے جبریل خود ہی تو لے کے آیات کے بارے ہیں آیہ مبارکہ بھی تو خود ہی لے جبریل جانتا ہے آدابِ مصطفیٰ کیا کیا ہے دروادہ نہیں کٹتا آواز نہیں لگا نہیں ہاتھ لگا کر بھی سرکار کو یہ بھی میندگی ہے اللہ کی طرف جبریل متوجہ ہوتے ہیں یا اللہ کیا کرو جاتا ہے تیرا حکم ہے کہیں گید بھی نہ ہو جائے رب کائنات نے فرمایا جبریل ذرا اپنی تخلیق پر غور دو کر تجھے جو بنایا سارے کا سارا نور کا بنایا لیکن تیرے ہونکوں میں کافوری تاثیر رکھی ذرا غور کرو یہ کس لیے رکھی گئی یہ آج کی رات کے لیے ہی تو رکھی گئی تھی مجھے کہنے دیجئے گا کہ جبریل کی تخلیق ہو رہی ہے میراج مصطفیٰ کی تیاری ہو رہی ہے تیاری کس کی ہو رہی تھی کوئی ذات تھی نہ علمات شیف فرما ہے کوئی ذات تھی نہ جس ذات اکدس کے لیے تخلیق جبریل کے وقت میراج کی تیاری ہو رہی ہے وہ ذات اکدس کاؤں آقا کریم علیہ السلام کی ذات اکدس دو ہی وہ ذاتیں ہیں یا خدا کی ذات ہے یا مصطفیٰ کریم کسی شہد وہ بھی تک تھی میں کائنات نے فرمایا دور کا آج کی رات کے لیے یہ کافوری تاثیر تیری ہونٹوں میں رکھی گئی یا جبریلو قبل قادم آئی ہے اے جبریل میں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاں مبارک کو بوسا دے دو قبل قادم آئی ہے یہاں ایک اور مسئلہ ذہن میں رہے حضور علی کی بڑیوکی میں کرتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ضرورت کے طور پر تھا غلط ہے ضرورت کے پیشے نظر ہوتا تو ایک پاؤں کا چھومنا کبھی کھا قبل قادم آئی ہے دونوں قدروں کو چھومو تاکہ پتا چل جائے ضرورت کے تیرس نہیں ہے جبریل کی عقیدت کے تیرس قبل قادم آئی ہے نارِ نسان نارِ نسان نارِ حیدری نارِ حیدری ملادِ مصطفیٰ جبریل اپنی عقیدت کا ادھار کر رہا ہے اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے جبریل سرا بتائیے تو آگر کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین کا بوسا لیا آدم علیہ السلام جبریل سلام سے لے کر آقا کریم علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس آنے والا جبریل ہر آسمانی کتاب کا حافظ ہر صحیفے کا حافظ ہر جنت میں شہد کرنے والا جبریل جبریل بتا تو صحیف تیری قیفیت کیا ہے آج قدمِ مصطفیٰ کیوں کر کیا محسوس کرتے ہو جبریل گویا کے اپنی زمان سے کہتے ہیں مجھ سے پرچتے ہو سرکار کے قدم چونے ہیں آپ نے لب سرکار کے قدموں پہ رکھے ہیں تو سنو مجھے کیا کیف آیا مجھے کیا مستی آئی مجھے کیا سرور آیا نہ جنت کی قلیوں میں پایا مزاجو آقا کی قلیوں میں پایا مزاجو آقا کی قلیوں میں پایا یہی پیغام ہے عیدہ شریف کا اس پیغام کو مضبوطی سے پکڑو اللہ کریم ہمیں عمل کی توشید عدابِ رسالتِ دربارِ رسالتِ مآبارِ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت تریم خطاب سے نوازہ دیتے علامہ بشیر رحمہ سعیدی صلی اللہ علیہ وسلم ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تشریف آتے ہیں جناب محمد الہابر صلی اللہ علیہ وسلم محمد الہابر نارا تقبیر نارا رب صلی اللہ جسرین ملاد نبی دربارِ علیہی لگا شرید بارسی پاک وارے برچدہ پاکا دیکھیں سلام علیہ حضر بارسی پاک وارے برچدہ سلام علیہ یا حبیب اللہ سلام علیہ یا حبیب اللہ سلام علیہ یا حبیب اللہ بروے محمد علیہ السلام پلی جسل اللہ علیہ کا یا رسول اللہ رسول اللہ علیہ کا یا حبیب اللہ ماشاءاللہ کرم کمایا سایانے کرم کمایا سایانے چھٹکے ساری دنیا چھوٹی چھٹکے ساری دنیا چھوٹی بس مرشد نللہ یا نے کرم کمایا سایانے کرم کمایا سایانے کوئی نئی سی کول پٹھوندہ 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 میں تیسا بٹیر نکمہ سایا کو بنبایا نے قرم کمایا سایا نے من اوگن ہر برا کیوں اکھالا چار بناوا من اوگن ہر برا کیوں اکھالا چار بناوا من اوگن ہر برا کیوں اکھالا چار بناوا اس گل اوٹے مان پڑا ہے اس گل اوٹے مان پڑا ہے لج پالا نللائیانے قرم کمایا سایا نے قرم کمایا سایا نے باطل آنکھیں زیرنی ہوندے باطل آنکھیں زیرنی ہوندے کسے میں دانے ٹھیرنی ہوندے جنہ ڈوڑا اپنی اشائد جنہ ڈوڑا اپنی اشائد مرشد حد پڑایا نے قرم کمایا سایا نے قرم کمایا سایا نے جنہ ڈوڑا اپنے خطورت خطاب سے ہمارے قلوبو اصلاف کو مدبر شہد سارے پڑو تجود اجے میرے باچھا جی آگئے دیوانے جو بھی منگرے نے مدینے پاک والے خدا دی کا سمچوڑی اور پر پر گئے موسیقا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتدفین ماشاء اللہ السلام والسلام على رسول الكریم ماشاء اللہ اما باد عرض باللہ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ مولانا العزیم اللہ وملائقتہ موسیقا 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 السلامには cielo medisz direct willow from Allah وعلیٰ آلِقَ وَأَصْحَاؤِقِكَٰ يَا إِمَامَ الْاَمْبِيَا إِمَالْ مُرْسَلِينَ صحبِصَدَر قرآمی الد contin آفتاب شریعت مہتاب طریقت حضور قبلِ عالم الحاد الحافظ فیر محمد نقیب الرحمان صاحب دامت برقاد و قلق سیع زیبِ سجادہ دربارِ آلیان محمدیہ نقشبندیہ مدبدیہ عید کا شریف اہلِ سنتی شان اہلِ سنتی فہجان